دوستو پاکستانی آل راؤنڈر آمیر جمال نے اسٹریلیا کے حلاف تیسر ٹیس میچ کے پہلے روز دو آدار انہیں کے لیے دوستو آمیر جمال نے دنیا ایک ریکٹ کا عالمی ریکار اپنے نام کر لیا دوستو آمیر جمال نے بین سٹوکس کا کون سا عالمی ریکار اپنے نام کر لیا اور اس پر انڈین میڈیا کیا کہتی ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیس میچ کے پہلے روز پاکستان کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود نے ٹازجید کر پہلے ہوت بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد پاکستانی اوپنر ایک مرتبہ پھر اسٹریلوی سرزمین پر ناکام ہو گئے دوستو سیم ایوب جو کہ پاکستان کے لیے پہلا ٹیس میچ کل رہے تھے وہ صفر رنز پر آؤٹ ہو گئے دوستو عبداللہ شفیق بھی دوسری ہی گین پر میچل سٹارک کی گین پر دوسری ہی سلپ کو کیج دے بیٹے اور وہ بھی زیرو رنز پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے کپتان شان مسود اور پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم نے کچھ مزہمت دکھائی لیکن بابر آزم ایک مرتبہ پھر پیٹ کومنز کی گین پر الپ ڈبلی ہو گئے دوستو بابر آزم نے صرف چبیس رنز بنا لیے کپتان شان مسود بھی کوئی ہاتھ رہا کرکرگی نہیں دکھا پئے اور وہ بھی اٹھتیس رنز پر پویلین واپس لوڑ گئے دوستو اس کے بعد پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان پاکستان کے لیے ڈٹ گئے دوستو محمد رزوان نے اسٹریلوی سرزمین پر چوتی نصف سنچری بنا کر شاندار اٹھاسی رنز کی اننگ کے لی دوستو پاکستانی آل راؤنڈر آغاز سلمان نے بھی ترپن رنز کی اننگ کے لی آغاز سلمان کے بعد پاکستان کے نو کلاڑی دوستو ستائیس رنز پر آؤٹ ہو گئے تھے کہ اس دوران پاکستان کے نئے نوجوان آل راؤنڈر آمیر جمال پاکستان کے لیے ڈٹ گئے دوستو آمیر جمال نے شاندار بیاسی رنز کی اننگ کے لیے یاد رہے کہ اس سیریز میں آمیر جمال نے پانچ کی لڑیوں کو بھی آؤٹ کر لیا تھا آمیر جمال اسٹریلوی سرزمین پر پاکستان کی جنب سے وہ پہلے آل راؤنڈر بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ سیریز میں نصف سنچری اور پانچ کی لڑیوں کو آؤٹ کر لیا ہو دوستو آمیر جمال کی اس اننگ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا پاکستانی ٹیم تیسریز میں اسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کو ہرا پائے گی کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا